دیوالی کے کھانے کا کیا کیا جائے؟ اور خصوصاً جو لوگ دوسرے ملکوں کے اندر مقیم ہیں ہمارے یورپ میں، امریکہ کے اندر ان لوگوں کو زیادہ تر یہ ایشو ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی آفس میں کچھ ہندو کام کر رہے ہیں کچھ کرسچنز کر رہے ہیں، کچھ مسلمز ہیں وہ عید بھی وش کرتے ہیں تو مسلمان اس وقت تو خیر مبارک بڑے شوق سے لے لیتے ہیں اور جب کرسیمس کی یا ہولی یا دیوالی کی باری آتی ہے اس وقت پھر ہمیں ایمیز کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا کیا جائے؟ تو یہ اب اصولی بات اس حوالے سے سمجھ لیں پہلی تو بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں ہیومن ڈگنیٹی میں آپ نے ان کی عزت کرنی ہے چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، ہندو ہوں بدھ مت کرنے والے لوگ ہوں ان سب کے سب لوگوں کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے اگر کھانے والی چیز حلال ہو ایک پلیٹ میں بھی آپ کھا سکتے ہیں کوئی اسلام کے اندر اس کی ممانعت نہیں ہے اب رہا یہ ان کی مذہبی ایکٹیوٹیز کا تعلق تو چونکہ یہ زیادہ تر مذہبی ایکٹیوٹیز شرک کے اوپر مبنی ہیں شرک کے ساتھ اسلام کو آپ کو پتا ہے ایک خاص مزاج ہے شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah قرآن حکیم میں کم از کم دو دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے سورہ النساء کے اندر بے شک اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کس قسم کا شرک کرے اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کرنے گا دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ شرک کی ہی درخت کے آپ سمجھ لیں شاخے ہیں کسی نہ کسی فارم پر اور جتنی دنیا میں نیکیاں ہیں وہ توحید کے شجر مبارکہ کی شاخے ہیں یہ جو مذہبی ایکٹیوٹیز ہیں دوسرے مذہب کی چاہے وہ جیوز کی ہوں کرسچنز کی ہوں یا ہندووں کی ہوں یہ زیادہ تر شرکی ایکٹیوٹیز ہیں اب وہ شرکی ایکٹیوٹیز کے اندر مسلمان تو حصہ لے نہیں سکتا پھر کھانے بینے کا جو تعلق ہے اگرچہ ان شرکی ایکٹیوٹیز کا کھانا بینہ حلال بھی ہو یعنی کوئی سبزی پکا کے لے آتا ہے لیکن چونکہ وہ جس نام پر ہو رہی ہے نا وہ شرک والا معامل ہے تو اس لئے اسلام اس کو انڈورس نہیں کرے قرآن حکیم میں اگر آپ سورت المائدہ پڑھ کے دیکھیں نا تو غیر اللہ کے نام کا جو کھانا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی تقرب کے لیے یا اس پہ غیر اللہ کا نام بولا گیا ہو عوض باللہ من شیطان رجیم آیت نمبر ہے ثری سورت المائدہ کی اللہ طرف فرماتا ہے تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار وَدْدَمْ اور بہتا ہوا لہو یعنی جو زبا کے وقت جانور کا خون نکلتا ہے نا یہ خون ہے تو پاک ہے لیکن پینہ حرام ہے کسی طریقے سے شراب جو ہے کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے نہ پاک نہیں ہوں گے لیکن شراب پینہ حرام ہے سپرٹ ہو جائے الکول ہو جائے اسی لئے ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ سپرٹ والا جو الکول والا پرفیومی استعمال کر سکتے ہیں وہاں پین ہی رہتے ہیں وَلَحْمُ الْخِنزِير اور خنزیر یعنی سور کا گوشت پگ کا گوشت یہ اصل میں ایک ایشو ہے کہ یہ ایسا جانور ہے جو سبزی خور بھی ہے گوش خور بھی ہے بیسے سارے سبزی خور جانور جو ہیں جو بہیمت الانام ہیں وہ حلال ہیں لیکن اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہا گیا یہ حرام ہے تین چیزیں ہو گئیں مردار اور لہو بہتا ہوا اور خنزیر کا گوشت وَمَا أُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِ اور جس کے اوپر زبا کے وقت زبا کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے غیر اللہ کے تقرب کے لئے اور یہی پھر آئیت آگے چلتی ہے اس میں ایک الفاظ یہ بھی ہے وَمَا زُبِحَا عَلَا نُسُب اور جو بتوں کے تھانوں کے اوپر زبا کیے جاتے ہیں جانور یعنی ان تھانوں پر غیر اللہ کے تقرب کے لئے جانور زبا ہو رہے ہیں وہ بھی حرام ہوں گے چاہے اللہ کا نام بھی ان پر لیا گیا ہو تب بھی وہ حرام ہو گے کیونکہ تقرب جو ہے وہ غیر اللہ کے لئے صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بسم اللہ یا اللہ اوپر پاڑ کے تو کسی بت کے سامنے زبا کر دے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا تقرب اس بت کا ہو گیا اگرچہ اللہ کا نام لیا ہوا ہے تب بھی تقرب والا معاملہ بھی سنسٹیب ہے تو اسی طرح سے اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے جو کھانے پینے ہیں وہ اسلام میں حرام ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کسی نے آ کے پوچھا کیا آپ نبی علیہ السلام کے اتنے قریبی ہیں کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص باتیں ایسی سکھائی ہیں جو باقی امت کو نہ بتائی ہو تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے وہی دین ہمیں بھی سکھایا جو پوری امت کو ہاں جو فہمِ قرآن ہے وہ تو ظاہر ہے ہر مسلمان کا ایک حصہ ہے اور پھر فرمایا اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام نے ایک خاص صحیفہ ہمیں دیا ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے اگر کوئی مسلمان مسلمان کو قتل کر دے اس کی کیا سزا ہے غیرہ نبی علیہ السلام کے بحاب پہ جنگ جمل صفین نہروان لڑنی تھی مولا علی نے تو حضور نے ان کو بتا دیا کہ ان کے قیدیوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کرنا ہے اور اس میں یہ بارت بھی لکھی بھی تھی جو مدینہ میں بیدت کو جاری کریں اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت یہ عدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم والے طریق میں ایک اضافی ورڈ بھی ہے وہ الفاظ یہ ہے کہ جو غیر اللہ کے لیے زبا کریں اس پہ اللہ کی لانت تو یہ جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اب کرسمس کے اوپر ان کا عقید ہے خدا نے بیٹا جنہ ہمارے رضی کی شرک ہے اب اس کی اوپر جو کھانا آئے گا وہ حلال بھی آ رہا ہوگا تو تقرب کسی اور کا ہوگا اس لیے اس سے بچنا ہوگا اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں ان سے نفرت نہ کریں ان کو بتائیں کہ بھی ہم گارڈ اورینٹڈ ہیں آپ کی کتابوں میں بھی شرک حرام ہے ہم ان ایکٹیوٹیز کو اس لیے سورڈ نہیں کرتے کہ اس میں شرک ہے اگر آپ شرک چھوڑ دیں اور شرک کے بغیر آپ کرسمس کے بارے میں کوئی صحیح کیتہ رکھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ایک انسان کی پیدائش کا دن سمجھے تو اس پہ آپ ہمیں کوئی لنگر بھی لا کے دے دیں اللہ کے نام کا ہم کھا لے گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے ہندووں میں بھی اگر آپ دیکھیں جو آریہ سماج کے لوگ ہیں یعنی وہ تو بالکل یعنی اورینٹڈ ون گارڈ کے گرت ہیں وہ تو یعنی ان کی کتابوں میں بھی خدا کا سٹیچو بنانا بت بنانا تصویر بنانا حرام ہے اور ڈاکٹر زاکر نایگ نے پوری ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہے سیمیلائٹیز بیٹوین ہندویزم اور اسلام اردو میں بھی ہے اور انگلیس میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں کس طرح کی توحید موجود ہے تو ہندووں نے اگر اپنی توحید چھوڑ دی اور شرک ایڈاٹ کر لیے تو ان کو بتایا جائے بھی سورہ العمران آیت نمبر 64 تو ہندووں کو ان کی کتابوں کا ریفرس دیں عیسائیوں کو ان کی کتابوں کا ایک اور لیکچر دی ہے ڈاکٹر زاکر نایگ نے سیمیلائٹیز بیٹوین کرسچینٹی اور اسلام اردو میں بھی ہے انگلیس میں بھی اس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں بھی سور کا گوشت حرام ہے شراب حرام ہے یہ چیزیں ان کو بتائیں تو انشاءاللہ لوگ حق بات قبول کریں گے آپ بتانے کا سٹائل آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے اور یہ جو میں نے دعویٰ کیا کہ اگر اللہ کے نام کی بھی آپ زبا کریں گے یہ لفظ زبا ہوتا ہے زبر کے ساتھ بیسے ہم زبا بھی اردو میں چل جاتا ہے مولوی گلتی ہے نکالتے ہیں اس لیے میں زبر زیر کا بھی بتاتا ہوں آپ اللہ کے نام کا بھی اگر زبا کریں گے کسی تھام کے اوپر جا کے تب بھی حرام ہوگا کسی مزار کے اوپر جا کے چاہے وہ بابا گرو نانک کا مزار ہو یا کسی مسلمان کا مزار ہو وہ حرام ہو جائے گا کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے قبروں کو پکا کرنے پر اور ان پر بیٹھنے سے لائی بیٹھنا بھی حرام ہے مجاور بند کے بھی بیٹھنا جو نبی علیہ السلام کی مخالفت میں چیزیں بنی ہیں ان تھانوں کے اوپر چاہے وہ ہندووں کے ہوں سکھوں کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں وہاں پہ اللہ کے نام کا زبیہ بھی حرام ہوگا کھانا اس کے ثبوت میں سنبی دعوت کے اندر ایک حدیث موجود ہے ایک صحابی نے منت مانی کہ میں مقام میں بوانہ پر جا کر اونٹ قربان کروں گا نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو بلا کے پوچھا یہ کسی خاص مقام پر تم اونٹ جذبہ کرنے جا رہے ہو کیا زمانہ جہلیت میں وہاں کوئی مشرکانہ ملہ تو نہیں لگتا تھا ہائے 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 امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار اگر پرانے زمانے میں لگتا تھا تو اب کیا مسئلہ ہے اب تو نہیں لگتا نا کدرین نے کہہ دی شاہ جیدی یاد تازہ بھی ہوں دی ہے نا یہ نہ کوئی کہہ دی پرانی یاد دوبارہ جی تازہ ہوگی ہے ان کا یار صلی اللہ کبھی مشرکانہ وہاں پر ملہ یعنی نہیں لگا کرتا تھا آپ نے کہا وہاں کوئی اس قسم کی یعنی ایکٹیوٹیز تو نہیں ہوتی تھی کوئی خوشی کی ایکٹیوٹیز جو شرکیاں ہوں تو کہا نہیں یار صلی اللہ صلی اللہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور فرمایا کہ خدا کی نافرمانی میں جو منت ہے وہ پوری نہ کی جائے اور وہ منت بھی پوری نہ کرو جس پہ تم اختیار نہیں رکھتے ہو بعض اوقات ایک بندہ جناب منت مان لے دا نہیں میں روزانہ سو نفل پڑھوں گا اب یہ دوبارہ مشکل کام ہے تو ایسی منت کو پھر توڑ دینا ہوگا اور ایسی جو منت کا کفارہ وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ منت کو توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو صورت المائدہ آیت نمبر 89 میں قسم کو توڑنے کا کفارہ ہے ایک غلام ازاد کرو غلام نہیں ازاد کر سکتے تو تم دس مسکینوں کو کھانا کھلاو اگر نہیں کھلا سکتے یا دس مسکینوں کو کپڑے لے کے دو اگر یہ نہیں کر سکتے یعنی بہت غریب ہو تو پھر تم مسلسل تین روزے رکھیں یہی کفارہ ہے منت توڑنے کا بھی منت آپ توڑ بھی سکتے اور قسم توڑنے کا تو نبیل اسلام نے فرما ہے جس پہ تمہارا اختیار نہیں یوں مشکل ہو جائے تمہارے بس سے باہر ہو جائے وہ بھی منت پوری نہ کرو اور اللہ کی نافرمانی میں بھی اپنی اس منت کو پورا مت کرو اور جہاں تک تعلق ہے نا مشابیت اختیار کرنے کا وہ ابودود میں حدیث ہے جس نے جس قوم کے اندر مشابیت کی وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا یعنی اگر کوئی ریلیجس ایکٹیوٹیز میں حصہ لیتا ہے نا ہندووں کی تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ ہندو شمار کیا جائے گا چاہے وہ مسلمان بھی ہو اس کی داڑی بھی ہو یہ پڑا سینسٹیف اشہو ہے جس قوم کی مشابیت یعنی مذہبی مشابیت یعنی یہ کہ آپ نے ٹائی پہن لیے تو یہ مذہبی مشابیت ہے اور ٹائی کو سلیپ کے ساتھ جوٹتے ہیں اور یار سلیپ کے ساتھ ہوتا تو ویٹیکن سٹی میں بیٹھا باپ آپ جائے وہ بھی ٹائی لگا کے رکھتا اس نے تو کبھی ٹائی نہیں پہنی اس میں سلیپ ہی لٹکائی ہوتی ہے سلیپ نہیں یہ ٹائی تو مسلمانوں کی اجاد ہے خلیفہ حارو رشید کے دور کے اندر یعنی یہ معاملات چلے ہیں یہ کوئی مذہبی ان کا سمبل نہیں ہے آج ہیدو بھی ٹائی پہنتا ہے آج مسلمان بھی پہنتا ہے سکھ بھی پہنتا ہے یہ مذہبی نہیں ہے مذہبی مشابیت حرام ہے تو وہ ٹائی پینٹ کوٹ کے اندر پینٹ شٹ کے اندر سارا آپ گسا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ ان میں سے اٹھائے جائیں گے اور انہی مولانا صاحب کو پوچھیں کہ آپ کے جیب میں جو مرید نے چالیس ہزار پے کا مفت آپ کو موبائل گفٹ کیا ہوا ہے اتنا لمبا موبائل جو سمارٹ فون ہے یہ کافروں کا نہیں بنایا یہ مشابیت نہیں ہوگی نہیں اس کی نہیں ہوگی مشابیت وہ کہتے ہیں دیکھیں کوئی مذہبی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے نا تو سر پینٹ سیٹ کوئی مذہبی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے مذہبی ایکٹیویٹی کوئی شخص گلے میں سلیپ لٹکا لے ماتھے پہ سندھور لگا لے ہاتھ میں راکھی باندھ لے یا سکھوں علا کڑا پہن لے ٹھیک ہے جو مذہبی ایکٹیویٹی ہو مذہبی ایکٹیویٹی کو فالو کرنا اس قوم میں شمار ہوگا اس طرح سے ہولی دیوالی اور یہ آپ کی کرسپس ہے یہ چونکہ مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ نے وائٹ کرنا ہے لیکن اخلاقیات کے دارے میں بتمیزی نہیں کرنی اور ان کو اپنا سنسٹیف ایشو بتانا ہے ان کی کتابوں سے ان کو بتائیں کہ خدا کے ساتھ آپ کی کمیٹمنٹ ہونی چاہیے ہم چونکہ مسلمان خدا اورینٹڈ ہیں اس لیے ہم ہولی دیوالی یا کرسپس کے اوپر جو آپ ویش کرتے ہیں یہ چونکہ شرکی ایکٹیویٹیز ہیں اس لیے ہم آپ ویش نہیں ہیں آپ اس کے علاوہ ویش کریں اگر کوئی انڈیا کی ٹیم کبھی کرکٹ میچ جیتتی ہے تو آپ خوشی میں تافیاں بانتے ہیں تو مسلمان بھی کھا لیں گے مسئلہ نہیں ہے ہمیں کوئی اضراز نہیں ہوگا یہ مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی بانس جب آپ مذہبی ایکٹیویٹی کریں گے کفار کے ساتھ مشابیت ہوگی وہ بڑا پھر سیلسٹے بھی شور دیگا اس لیے اس کو آپ نے وائٹ کرنا ہے اس کو اوائٹ کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا خالی میں لہور داراری دسیا لہور جانے کا قرائے بھی دے دیا ٹھیک ہوگی